اسلام علیکم ناظرین میں آسرف تخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو فیس تو فیس میں سیدھی بات حکمت کے ساتھ اور آج اس سیدھی بات حکمت کے ساتھ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک دراصل پچھلے کئی اپیسوڈ سے میرے پاس یہ ٹاپک بنا چونکہ بار بار ہم نے بات کی عورتوں کے کام کرنے کے اوپر عورتیں آفیسز میں جا کر کس طرح کام کر سکتی ہیں اکثر ہمیں زی صاحب نے یہ کہا کہ وہ کام جو ہے سیپریٹلی کریں گے منگلڈ سائٹی نہیں ہونا چاہیے زی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بہت بہت خیر مقدم ہیں زی صاحب آپ کا ہمیشہ کی طرح السلام علیکم تو سب سے پہلے سوال جیسا آپ جانتے ہیں یہ اپیسوڈ کیوں کیا گیا کئی بار وہ بات ادھوری رہ گئی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جیسا آپ نے کہا کہ وہ منگلڈ سسائٹی نہ ہو اور ہم اس کو ہٹا دیں یعنی عورتیں کام نہ کریں مردوں کے ساتھ تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی ورک فورس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس سے اکنومی کو نقصان ہوگی الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بھاد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک سیگریگیشن والی سوسائٹی قائم کی جائے گی اور اگر یہ سوسائٹی قائم ہو جائے لوگوں کو یہ کومن سنس اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے دے کہ کتنے سارے پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں انٹرمنگلنگ، ہجاب، ایک ایک سوسائٹی کی ہونے کی وجہ سے جو سمجھتے ہوئے اگر لوگ اس سیگریگیشن والی سوسائٹی کی طرف بڑھیں تو یہ سب پرابلمز نہیں ہوں گے لیکن ازیومنگ کہ اگر اگزسٹنگ سوسائٹی ہی کنٹینیو ہوتی ہے تو ہمیں پہلے اسے ایویلیٹ کرنا ہوگا کہ یہ سوسائٹی کہاں سٹینڈ ہوتی ہے کیونکہ کئی بار عورتوں میں یہ بات جو کنسیپشن ہوتا ہے کہ وہ جو جو آپس کر رہی ہیں جو پروفیشنز کو فالو کر رہی ہیں اس کے تعلق سے ایک پرائیڈ ہوتی ہے اس کے تعلق سے انہیں لگتا ہے یہ ایک ورکنگ وومن ہے اور یہ بننا ایک اچھا سمجھا جاتا ہے میں آپ کو اس اچھا سمجھے جانے والی بات کا ایک ڈاک چہرہ ایک بہت ہی برا سائیڈ ایک بہت ہی گندہ اور گھنونہ سائیڈ بتانا چاہتا ہوں ہم ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں جو حقیقت ہے with all due respect ہم یہ دیکھیں گے کہ جب عورتیں کام کرتی ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ وہ کام کرتی ہیں تو کون کون سے کام available ہوتے ہیں کیا ان کا recompensation level ہوتا ہے وہاں پر کیا کیا کچھ ہوتا ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے ہم اس سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا مردوں اور عورتوں کو برابر بنایا ہے اوپر والے نے جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی کام مرد کر سکتے ہیں رکشہ چلا سکتے ہیں رکشہ چلائیں گی عورتیں جو کام کر سکتے ہیں مرد سب کے سب کام عورتیں بھی کرے گی جو یہ کہا جا رہا ہے یہ بات کہاں تک دورست ہے کیا دونوں کے دونوں سیم ہے یا نہیں ہے اب کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر تو obvious front سے تو دکھتا ہی ہے کہ فزیکلی مرد اور عورتیں سیم نہیں ہیں ہاں دو پاؤں دو ہاتھ ایک سر سب کے پاس ہے لیکن فزیکلی ڈیفرنسز ہیں اوپر والے نے مردوں کو سٹرانگر بنایا ہے جنرلی عورتوں کا تھوڑا نازک سٹیچر ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پین فیل کرنی کی جو کپیسٹی ہے سکن میں بھی وہ سکن کی کپیسٹی عورتوں میں زیادہ ہے ڈبل ہے جو پین ہے جیسے مان لیجی اگر آپ کسی مرد کو مارتے ہیں اور وہی سیم بلو اگر کسی عورت کو لگتا ہے اسے مرد کو جتنا پین فیل ہوا اسے ڈبل پین عورتوں کو فیل ہوگا جیسے کہ سٹیڈیز نے اور سائنٹیفک ریپورٹس موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں وہ تو ڈیفرنس ہے لیکن اس کے علاوہ سائنٹس نے جب برینز کو observe کیا اور جب برینز کو observe کیا دیکھا کہ ایک مرد چاہے امریکن ہو چاہے انڈین ہو چاہے ایفریکن ہو چاہے یوروپین ہو سب کا برین سیم ہی دیکھتا ہے لیکن جب مردوں کا برین کسی مرد کے برین کو لے کر کسی عورت کے برین سے compare کیا جائے اور انہوں نے experiments کیا اگر slice دیکھی جائے دونوں کی تو دونوں کا برین different ہے مردوں کا برین الگ ہے عورتوں کا برین الگ ہے جیسے کہاوت ہے نا men are from mars and women are from venus یہ جو کہاوت ہے fact یہ ہے کہ دونوں کا دماغ الگ ہوتا ہے الگ ہونے میں size کے اعتبار سے تو مردوں کا برین بڑا ہوتا ہی ہے یہ ایک بات ہوئی لیکن اس کی capacity کے اعتبار سے اس کے اندر جو structure اوپر والے نے بنایا ہے اس اعتبار سے بھی دونوں برینز different ہیں جیسے گری میٹر کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص صرف گوگل کر لے گری میٹر وائٹ میٹر men and women تو آپ کو اس کی کئی ساری scientific reports مل جائے گی جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مردوں کے پاس جو گری میٹر ہے برین کا جسے عام زبان میں گری میٹر کہا جاتا ہے عورتوں سے 6.5 ٹائمز زیادہ ہے اور وائٹ میٹر جو connectivity کے لئے required برین کے الگ الگ parts جو connect ہوتے ہیں connectivity کے لئے جو required ہے وہ عورتوں کے پلاہ پاس 9 to 10 ٹائمز مردوں سے زیادہ ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ reports اس طرح سے بھی تھی کہ hardwired جو عورتوں کا دماغ دونوں sides بہت ہی strongly well connected ہے جو left hemisphere right hemisphere دونوں کے دونوں sides ہے برین کی وہ پوری طرح سے well connected ہے well interconnected مردوں کا ایسا ہوتا ہے ایک hemisphere کے اندر اندر جو connection اچھا ہے لیکن intra hemisphere connection اتنا اچھا نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر speech کی بات ہے تو مرد جو بات کر رہے ہیں تو left side of the brain سے بات کر رہے ہیں اور وہ left side پہ اگر کسی کو stroke لگ جائے stroke آ جائے تو اس کی speech چلی جائے گی لیکن وہی same stroke اگر کسی عورت کو آ جائے اور اس کا brain کا ایک side affect ہوا ہے دوسرا side نہیں affect ہوا ہے وہ پھر بھی بات کرتی رہے گی مطلب یہ ایک چیز ہے جو اوپر والے نے اس طرح سے بنایا ہے کیونکہ ان کا brain well connected ہے جذبات اور emotion سے وہ بہت ہی well connected رہتی ہے اور یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو عورتوں کے لیے بچوں کے جذبات کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا وہ بچوں کے جذبات کو سمجھ پاتی ہے اگر مان لیجیے عورتوں کا بھی brain مردوں کی طرح ہی ہوتا تو آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جذبات ہوتا ہے بچے کے جذبات کو سمجھنا feelings کو سمجھنا اس کے لئے care کرنا اس کے لئے دل میں emotions ہونا یہ ایک ماں جیسے سمجھ سکتی ویسے باپ نہیں سمجھ سکتا اور اگر سب باپ کی طرح ہی ہوتے ہیں اگر ماں کے پاس بھی دماغ جو ہوتا وہ باپ کی طرح ہی ہوتا تو شاید ان ایکسٹریم سیچویشن ہم یہ بھی بات بول سکتے ہیں کہ انسانی نسل continue ہونے میں پرابلمز ہو سکتے تھے کیونکہ اگر عورتوں میں وہ جذبات نہیں ہوتے جیسے لوگ بولتے ہیں نا کئی بار ارے عورتیں ایسی کیوں ہوتی ہے ایسی کیوں ہوتی وہ کہتے ہیں ارے اگر ایسی نہیں ہوتی تو بچوں کے جذبات کو کون سمجھتا بچوں کے جذبات کو سمجھنا اگر اتنا possible نہیں ہوتا تو ذرا imagine کریے کہ باپ کتنا سمجھ پاتا ہے بچہ رو رہا ہے رو رہا ہے ماں جیسے فیل کر کے اس کو سنبھالے گی ایسے باپ تو نہیں سنبھال پاتا ہے تو وہ جذبات کی بھی اپنی امپورٹنس ہیں یہ دو الگ الگ سٹریٹس ہیں تماغ کے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی اب چاہے جو بھی اب چاہے جو بھی اب چاہے جو بھی لیکن اگر مان لیجیے کوئی ہارڈ ورک زیادہ پوٹن کریں جیسے سکولوں میں دکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں تو انڈ ریزرٹ سکولوں کے ریزرٹس دیکھیں گے تو لڑکیاں زیادہ بیٹر سکور کرتی ہیں لڑکوں سے of course سکور کرنے میں ان کے لینگوڈ سکلز بھی آ رہے ہیں لیکن باقی جو ایریاز کمزور ہیں اگر وہ اپنے دل پر لے لیں اور ہارڈ ورک کریں تو وہ وہاں آگے ضرور بڑھ سکتی ہیں لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ کونسی ability دی گئی ہے کونسی ability اوپا والے نے انسانوں کو دیا ہے تو یہ الگ الگ طرح کی abilities ہیں brains الگ الگ ہیں اور یہ جو رول اگر دیکھیں گے کوئی competing type کا رولی ہے یہ complementary role ہے اس کے اندر ایک system اس طرح سے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی کمیوں کو cover up کریں گے دونوں ایک team ہے اور team بن کر کرے لیکن ہوا یہ کہ یہ جو team تھی اس سے بنا دیا گیا competing competitors اس کے competition میں لگا دیا گیا دونوں کی اپنے areas ہیں ارتوں کی اپنے areas ایک team میں صرف baller ایک team میں صرف batsman تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو problem آگیا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی ضرورت نہیں تھی یہاں complementary roles ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا آگے کیا result آیا آگے result یہ ہے کہ عورتوں نے مردوں کے بھی تمام fields میں انٹر کیا ہر field میں ان کا کہنا ہے کہ ہم قدم سے قدم ملانے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں اس کا result کیا ہے result ہم دیکھتے ہیں تو mensis مردوں کو نہیں آتے عورتوں کو آتے مenses کے دوران مenses کے پہلے مenses کے بعد جو حرمونل چینجز ہوتے ہیں مردوں کو نہیں ہوتے عورتوں کو ہوتے پریگننسی مردوں کو نہیں ہوتی مرد کبھی پریگنن نہیں ہوتا عورتیں پریگنن ہوتی پریس فیڈنگ دودھ جو آتا ہے فادر کے پاس نہیں آتا ماں کے پاس آتا ماں بچے کو بھی پلائے گی اب اسے وہ اپنی ساری ریسپانسی بلٹیز کو پورا کرتے ہوئے ساری کے ساری ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ایک مدر کی ذمہ داری ہے جو پیدائش کے ٹائم پر پریگنن سی دوران جو کئی حرمنل چینجز ہوتے ہیں فیڈن کے دوران کئی چینجز ہوتے یہ دوکیومنٹ فیکٹ یہ کوئی تھی نہیں ابھی تو ہم دیکھتے ساری ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے بھی اس پر ایک اور ریسپانسی بلٹی دال دی گئی کہ آپ کو جاوب بھی کرنا ہے اور جیسے موڈرن سٹی انویرمنٹ جیسے ہم دیکھتے نہیں جو بچے کی جذبات کو سمجھنے میں نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کام میں ہاں اب اس سے ریزلٹس کیا کیا پیدا ہوئے ریزلٹس میں ہم پہلے باہر کا انویرمنٹ دیکھتے وہ عورتیں جو کام کر رہی ہیں تو وہاں پر ایک انٹر مینگلنگ کا انویرمنٹ مکسنگ کا انویرمنٹ جہاں مرد اور عورتیں دونوں کام کر رہے ہیں اور ایک اوپن ایک انویرمنٹ ہوتا اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے یو این کے جنرل اسیمبلی میں آیا تھا اور سیکریٹری جنرل کی ریپورٹ میں یہ بات کوٹ ہوئی تھی کہ پوری یوروپین یونین میں جتنی عورتیں کام کرتی ان میں سے 40% کہنا ہے کہ اٹ ورک ان کے ساتھ سیکشوال اب ہوا ہے 40% اب بتاؤ ہندرد عورتیں کام کر رہی ہے 40% کا سیکشوال اب چکا ہے ان کا کہنا یہ ریپورٹ سب لوگ شاید نہ کریں بوس ناراز ہو جائے گا دشمن پیدا ہو جائیں گے 40% نہیں اگر اس کو بھی تو مو دن بلکل سیئی ان دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے امریکا کی سرٹن رپورٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ 25% کی رپورٹ ہے اور ہفنگٹن پوز کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ 13% بوسز ہوتے ہیں 13% جو اپنے subordinate اپنی junior کے ساتھ کچھ sexual abuse کرتے ہیں اور 19% co workers ہوتے ہیں تو اس رپورٹ کے نیرے 32% کا فگر ہے اور انڈیا کوئی بہت پیچھے نہیں ہے انڈیا کے اندر بھی ایک وقفے کے بعد سیدھی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے ہم بات کر رہے تھے sexual abuse کی harassment کی on work places تو آپ نے کہا انڈیا میں بھی بڑی تعداد میں یہ سب ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا بھی کوئی بہت زیادہ پیچھے نہیں اس لیس کے اندر انڈیا کی جو available reports ہے ریپورٹ جو ٹائم آنڈیا وغیرہ میں پرنٹ ہوئی تھی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ 17% of women at work کا کہنا ہے کہ انہیں sexual harassment کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ چیز جو بہار نکل رہی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک reality ہے اور جو reality اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ کس طرح کے jobs available ہوتے ہیں عورتوں کے لئے میں ضرور یہ جانا چاہوں کہ وہ کون کون سے jobs ہیں جو اکثر فیمیلز کو ملتے ہیں یا ان کو آفر کی جاتے ہیں دیکھیں آپ اس بات کے تعلق سے گوھر کریں کہ کون سے ٹائپ کے jobs normally available ہوتے ہیں جس میں عورتیں زیادہ کام کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر آپ امریکہ کے top 10 professions دیکھیں جو عورتیں کن کن fields میں سب سے زیادہ ہیں تو مثال کے طور پر کیا آپ کو بتا ہے کہ secretary famous ہے na secretary تو میں 96% عورتیں ہوتے ہیں مطلب 4% مرد ہوتے ہیں جو secretary بن سکتے ہیں لیکن 96% عورتیں اسی طرح آپ اس کو وہ چیز سے بھی correlate کرتے رہے ہیں 40% عورتوں کہ کہ they've been sexually abused at work European Union تو ہم دیکھتے ہیں UN کی report تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں secretaries اسی طرح ہم دیکھتے ہیں office assistant اور یہ اس طرح کے assistant والے جو work ہوتے ہیں جس اندر اس کا ایک عورت ہونا اس کی وجہ سے وہ وہ موجود ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جوپ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک chance بڑھتا ہے بسائیڈز کچھ ایسے بھی professions جس میں جائز اور اچھی سیگریگیشن ہونے کے بہت زیادہ chances ہیں جو easily دائے بھی جا ستے ہیں لیکن جو اس طرح کے professions جہاں پر ایک فائدہ اٹھانے کا چانس ہے تو صحیح بات یہ جہاں پر سیگریگیشن نہیں ہے وہاں ایک انسان اس تیز کے systematic system کے طور پر اس کے problem کو سمجھ انڈیا میں اگر دیکھیں جو عورتیں کام کرتی ہیں جو کہتے na working women اس میں 65 تکا agricultural labor میں مطلب agricultural labor میں 65 تکا اس میں سے بہت سیگنیفیکنٹ فگر کنسٹرکشن وکر اس میں سارے 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 جو کہتے نا working ومن میں کتنے پسنٹ ہے بہت سیگنیفیکنٹ فگر ہاؤز میڈ تو یہ بہت سارے یہاں کہ میں نے موڈل کو کنسٹر ہی نہیں کیا کیونکہ یہاں کا developing model ہے جو بڑھ رہا ہے لیکن کس طرف جا رہا ہے ہم نے وہاں دیکھا کہ کون سے ٹیپ کے جس کے بہت سارے problems کا حل ہے اور بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے problems create ہوتے ہیں بہت سارے contradictions ہیں آپ نے جو کہا تھا مجھے ابھی بات ریکال کر رہا ہوں کہ work force labor force 50% labor force تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر عورتوں کے سامنے کس طرح کی بات ہے جو میں آگے آپ کو بتاؤں نہیں میں چاہوں گا کہ ابھی اس موقع پر ہی آپ اس بات کو بتائیں تاکہ میں آپ سے اگلے سوالات آگے کر سکتے دیکھیں یہاں پر ایک ایمپورٹن بات یہ ہے رسپونسیبیلٹی پر جیسے میں پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ گھر کی رسپونسیبیلٹی مردوں پر ہی ہونی چاہیے کیونکہ پریگننٹ تو وہ نہیں ہوتے ہیں مینسس تو ہونے نہیں آتے they are physically they mentally more capable وہ زیادہ capable ہے جیسے ہمیں study سے پتا چلتا ہے planning skills ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں اور spatial abilities یہ کئی abilities ہے جو ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں ایموشن کا وہ زیادہ کنٹرول کر پاتے ہیں they are most suitable انہیں وہ responsibility 100% شوڑڑ کرنے دے دی جانے چاہیے 100% responsibility کما کر لانے کی responsibility اس پر بلکہ wife کو اس کی گھر کی جو ایریا ہے اس کا prime focus ہو اس کے علاوہ اگر کوئی عورت کرنا چاہتی ہے اگر وہ کرتی ہیں تو جہاں جہاں ضرورت ہے جہاں ٹیچرز کی ضرورت ہے جہاں پہ عورتوں کو عورتوں کو لیڈیز ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو وہ ایریا کو کور کریں لیکن سب میں نے جو سوال آپ سے پوچھا وہ دراصل مکمل نہیں ہو سوال یہ اتنا نقصان ہوگا اگر ہم گوھر کریں ایکانومی میں کیا ریزلٹ پیدا ہوتے ہیں آپ imagine کر یہ صرف ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ امریکہ جیسی کنٹری میں بھی 30% مرد unemployed ہیں ایک مثال ہے لیکن جب ایک ایک ساری عورتیں جو ورک فورس کو کونٹریبیوٹ کر رہی وہ ہٹ جائیں گی تو ریزلٹ کیا آپ کو پتا ہے لیکن وہ ریزلٹ دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب وہ ورک کر رہی ہے تو کیا ریزلٹ ہے جب وہ ورک کر رہی ہے obviously اب کام کرنا ہے صبح جانا ہے آفس میں جاب کرنا یا جو بھی کام کرنا کام کر کے واپس آنا ہے پھر بچوں کو سنبھال پھر اپنے گھر کی ریسپونسیبیلٹی ادا کرنی ہے مردوں پہ تو نہیں ہوتا وہ تو اموشنلی ایک الگ طرح سے اپر والنے بنایا ہے عورتی اموشنل ہوتی وہ اس چیز میں ہوتی بھی ہے امانگ ابیلٹی گیون تو ومن یہ بھی ایک ابیلٹی ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ آسانی سے اس وقت میں چاہوں گا کہ آپ اس بات پر اوشنل تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں جو ورک کا سٹریس برداشت کر رہی ہیں گھر پہ آگے گھر کا سٹریس برداشت کر رہی ہیں انہیں پرابلمز کئی سارے فیس کرنے پڑتے ہیں اس کا ریزلٹ یہ تو ہوتا ہی ہے بہت سارے ریزلٹ ہوتا ہی ہے کہ اور بچے پیدا کرنے تیار دیں کئی ساری کنٹریز ہے جن کا ریپلیسمنٹ ریشیو مینٹین نہیں ہو پا رہا ہے مثال کے طور پہ جتنے لوگ ہیں آج ایک آدمی ہے ایک عورت ہے اب اگر اگلی پیڑی میں دو نہیں بچیں گے تو کیا ہوگا کم اگر دو کا ایک بچہ ہوا تو ایک ریپلیسمنٹ کم ہو گیا جو بہت بڑی سکری ہے ہم اس پہ آئیں گے بعد میں جب آپ نے کہا گے لیکن فیلحال یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ورک فورس لانگ رن میں زیادہ ہو رہا ہے اگر یہ موڈل فالو ہو رہا ہے جس کے اندر عورتیں ورک بھی کرے گی گھر میں آکے رسپونسیبیلٹی ادا کرنے کے بعد اب جو بچے پیدا کرنے وہ تیار تو نہیں ہو رہی جب تیار نہیں ہو رہی گے تو فیوچر کی جنریشن میں مین پاور جو آویلبل ہے جو ورک فورس آویلبل ہے وہ بڑھ گیا یا کم ہو گیا اس لحاظ سے کم ہو آب جب کم ہوا تو اس کا ریزلٹ کیا ہے آپ دیکھیں کہ جو مین پاور کی بات کر رہے تھے وہ مین پاور کم ہو گیا یہ پرابلم ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو موڈل آپ کے سامنے رکھایا رہا ہے اس کے اندر فور تائم بین تو مین پاور کم ہوگا ستا ہے سارے انمپلوئید مرد کو جاوبز مل جائیں گے لیکن لیکن جو ماں کے پیار کے ساتھ بڑے ہوں گے نہ کے دیک سنٹر میں بچے جو بڑے ہو رہے ہیں کیا ماں کا پیار مل رہا ہے جو دیکھتا ہوں تو وہاں پر کیا اجازت ہے دیکھیں یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ فادر اگر ماں کیا رول ادا کرنے تیار ہے کہ میں کر لوں گا گھر کا کام میں بچوں سنبھال لوں گا لیکن فادر کے پاس دماغ جو بنائی گیا ہے اوپر والے نے بنائی بنایا اور ایک چیز ہے لیکن اگر ایسا ہے کہ ایک ساتھ دو ڈرائیور بیٹھ کے چلے ایک آدھے راستے تک چلا ہی آدھے راستے تک پوائنٹ کیا ہے کہ وہ ایک ڈرائیور کون ہوگا آدھے راستے تک ایک چلا آدھے راستے تک دوسرا چلا لیکن ایک طائب کا struggle ہے پاور struggle جس لیڈر نہیں ہے جب ایک دیفائنڈ کلیر لیڈر نہیں ہے تو اس کے پروblem ستے اسلام نے کہا نہیں یہ چیز مردوں کو رسپانسیبیلٹی دی گئی ہے اب کوئی چور گر میں آگیا کوئی یہ نہیں کہے گا میں اپنی بیوی کو بھیجوں گا چور سے لڑنے کے لئے نہیں اس کو خود جانا پڑے گا کیونکہ اسی طرح باہر جا کر ڈیلی کی گروزی کما کر لانا یہ کام کے لئے اللہ نے مردوں کو زیادہ کیپبل بنایا دماغ کے طور پہ جسم کے طور پہ حرمان طور پہ یہ ساری چیزوں کے طور پہ فرگننسی نہیں دی منسل نہیں دی they are more suitable to go out and earn a living and come تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ clearly defined role and responsibilities نہ ہونے کی ویڈی ایسے اتنے سارے accidents ہو رہے ہیں اور اس کے اندر ہم عورتوں کے رول کے اندر honor create کر رہے ہیں کیونکہ ماں کا role ایک بہت بڑا رول ہے محمد صلی اللہ رسول رہے ہیں جو اس ماں کو مل رہا ہے اور وہ ایک great honor کو چھوڑ کر جو گھر کی ملکہ ہے وہ بہار جا کے خادمہ بن رہی ہے ریالٹی company میں کیا بن رہی ہے سیکرٹری بن رہی ہے ریسیپشنیس بن رہی ہے پی بومبے کے لوگوں کو زیادہ جاب ملنا چاہیے ڈلی کے لوگوں سے زیادہ بومبے لگوں جاب ملنا چاہیے ریزورویشن ریزورویشن بومبے والوں کے لئے تو آپ کیا کہیں گے میں کہوں گا رکھتی کیوں رکھیں صحیح غلط نہیں غلط اس لئے ہے کہ ایک ایک آدمی کی capacity and capability کو دیکھ کر ہونا چاہیے بومبے اور ڈلی کے ویاسے تو نہیں ہونا چاہیے گلت ہے بلکل غلط ہے پھر کس بنیاد پہ یہ بات صحیح ہو جاتی کہ عورتوں کے لئے جاب ریزورویشن کیوں اگر وہ capable manpower ہیں تو لیت جاب جاب ریزورویشن کر کی لانا چاہتے تو تو اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ women's equality اور equality کے اندر پھر ریزورویشن رکھنا چاہتے ہو یہ تانی کو ہوا اگر میں کہ بومبے والوں کے لئے ریزورویشن ہونے چاہے دلی والوں کی جگہ بومبے والوں کے لئے جاب ریزورویشن ہو تو اب جو یہ مسئلہ اٹھائی جاتا ہے وہ شاید اس لئے اٹھائی جاتا ہے کیونکہ اس وقت کم ہے جو بھی society جو بھی لوگ jobs میں دوسری دیگر چیزوں میں کم ہیں ان کو بس uplift کرنے کے لئے اب ہی ایک ریزورویشن دی رہی دیکھیں اس میں سیمپل سی بات ہے کہ اگر اس وقت کم ہے وہ ایک natural force of demand and supply and capability کی بجا سے جو سیلیکشن of the fittest کا ماملہ ہے جو مارکت میں سب سے سوٹیبل candidate ہوگا وہ سیلیکٹ ہوگا بائی دو آپ کو یہ بات تو پتا ہوگی شاید کہ جتنا ایک ایورج man کماتا ہے اس سے بہت کم ایورج مومن کماتا بہت تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ why do we need these extra supports یہ self contradiction ہے on one side یہ کہ جا رہا ہے کہ عورتوں کو jobs ملنا چاہیے on the other side reservation on one side کہ equality on the other side reservation ویالی بات پھر equality یہ conflict کر رہی یہ بات ایک چیز ہے جو کنفلک کرتی یہ اس کو کہیں honor دیا جا رہا ہے اس کو uplift کیا جا رہا ہے اس کی عزت کو اور زیادہ بڑھائی جا رہا ہے اس سلسلے میں یہ ساری باتیں کر کے جیسا جیسا کی سمجھ میں آیا ہوگا اور وہ سارے سوالات جو آپ جاننا چاہتے تھے اس ٹوپک کے مطالق آپ کو ضرور ملے ہوں گے آپ تک پہنچے ہوں گے بہت اچھا ایک comparative analysis رہا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ہم ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے آپ کے لئے دیکھنا نہ بھولیں فیس ٹو فیس کا اگلی اپیسوڈ سیدھی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ سیدھی